بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب حجرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین گئے تو کیا ہوا اس لیے آپ سبھی لوگوں سے گجارس ہے کہ اس ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں فلسطین وہ بیت المقدس کی زمین پر آج بھی تیس ہزار سے زیادہ نبیوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں اور اکثر نبی اسی زمین کے آس پاس ہی آتے رہے ہیں بیت المقدس کی اس مسجد کو حجرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے جریعے بنوایا تھا اور ہمیشہ سے اس جمین پر کبھی یہودیوں نے قبضہ جمانے کی کوشش کی تو کبھی عیسائیوں نے اسلام آنے سے پہلے یہی دونوں قومیں بیت المقدس کے لیے آپس میں لڑتی چلی آ رہی تھی یہاں تک کہ فلسطین میں جب کوئی یہودی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سارے عیسائیوں کو قتل کر دیتا اور جب کوئی عیسائی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سبی یہودیوں کو قتل کر دیتا صدیوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا تھا جب حجور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آگے چل کر مدینہ میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی اور پھر دھیرے دھیرے آس پاس کے سبی علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ حضرت عمر جللہ تعالیٰ انہوں کے حکومت کے جمانے میں بیت المقدس فتح ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا حضرت عمر جللہ تعالیٰ انہوں نے مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ایک بڑا لشکر دے کر مصر کی طرف بھیجا تاکہ ان علاقوں پر فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کیا جا سکے حضرت ابو عبیدہ نے بہت سی جنگیں لڑی مصر و یمن اور آس پاس کے سبی علاقوں پر فتح کر لیا اب آخر میں بیت المقدس ہی بچا تھا جو حضرت ابو عبیدہ رجللہ تعالیٰ انہوں نے آ کر اپنے فوج کے ساتھ فلسطین پر بھی چڑھائی کر دی اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا حضرت عمر رجللہ تعالیٰ انہوں دور حکومت میں ان کا اتنا دب دبا تھا کہ حضرت عمر کے نام سے ہی بڑے بڑے بادشاہ کامتے تھے کیونکہ حضرت عمر رجللہ تعالیٰ انہوں ہی کے حکومت کے وقت ایران و روم جیسے بڑے بڑے ملک بھی اسلامی شرحدوں میں سامل ہوئے تھے جب روم و ایران جیسے طاقتور دیش کے بادشاہوں نے بھی حضرت عمر رجللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے گھٹے ٹیک دیئے تو باقی چھوٹے چھوٹے ملکوں کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت عمر جدھر بھی اپنا روک کریں گے اس علاقے کو فتح کرنا ان کے لئے کوئی مشکل نہیں اسلامی حکومت 35 لاکھ مربع میل تک فائلی ہوئی تھی کہ جس میں آج تین چار بڑے بڑے ملک شامل ہو سکتے ہیں اب حضرت عمر رجللہ تعالیٰ انہوں کا خوف پہلے سے ہی فلسطینیوں میں بیٹھا ہوا تھا تو جس وقت حضرت ابو عبیدر رجللہ تعالیٰ انہوں نے جا کر بیس المقدس کو ہر طرف سے گھیر لیا اور عیسائیوں کو مجبور کیا کہ وہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دے پہلے تو عیسائیوں نے مسلمانوں کی خالفت کی لیکن بعد میں وہ اس بات پراجی ہو گئے عیسائیوں کے ایک بڑے علم نے آ کر حضرت ابو عبیدر رجللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم صلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن بیت المقدس کے چابیہ ہم تمہیں نہیں پکڑا سکتے کیونکہ تمہارے اندر ان نسانیوں میں سے کچھ بھی نہیں کہ جو ہمارے کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک بادشاہ جا کر بیت المقدس کو ہم عیسائیوں سے لے گا تو حضرت ابو عبیدر رجللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آخر اس بادشاہ کے کیا کیا نشانیاں تمہارے کتابوں میں لکھی ہے تو اس کے عالم نے جواب دیا کہ ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا چہرہ تھوڑا سا لمبا ہوگا اور اس کے داڑی گھنی ہوگی اور اس کے بالوں میں کچھ سفیدی ہوگی اور وقت اور صحت سے اچھا ہوگا یہ صفاتیں سن کر ابو عبیدر رجللہ تعالیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے عالم تم جس انسان کی بات کر رہے ہو ہوا ہمارے امیر حضرت عمر بن خطاب ہیں تو اس آدمی نے کہا کہ ہم بیتر مقدس کی چاویاں خوشی خوشی دینے کو تیار ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہم یہ چاویاں تمہارے امیر کے ہی ہاتھوں میں پکڑائیں گے تمہارے ہاتھوں میں نہیں تو یہ سن کر حضرت ابو عبیدر رجللہ تعالیٰ مدینہ کے طرف حضرت عمر رجللہ تعالیٰ کو خط لکھ کر بھیجا کہ امیر الممنین بیتر مقدس فتح ہو چکا ہے لیکن یہاں کے عیسائی مطلبہ کر رہے ہیں کہ آپ خود ہی فلسطین جا کر بیتر مقدس کی چابیہ اپنے ہاتھوں سے لیں اور برکت کے لئے بیتر مقدس کا تعالیٰ آپ خود ہی کھولیں دوستو حضرت عمر رجللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے چرچر دور دور تک پھیلے ہوئے تھے وہ تو ایک سادہ سی جندگی گجارتے روکھا سکا کھا کر گجارہ کرتے اور جو بھی کپڑے پہنتے اکثر ان میں پیوند لگے ہوتے تھے اکھر جس دن حضرت عمر رجللہ تعالیٰ عنہ کو بیتر مقدس جانا تھا تو ان کے پاس جو کپڑا تھا اس میں سترہ سے زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے حضرت عمر رجللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے خاص گلام کے ساتھ نکلے جب اب فلسطین تو مدینہ سے بہت دور تھا اس لئے حضرت عمر رجللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلام سے کہا کہ دیکھو بھائی میں ایک گھوڑے کا مالک ہوں میرے پاس اور گھوڑے نہیں ہیں اس لئے اس پورے راستے میں ہم دونوں میں سے کچھ دور تم پیدل چلنا اور میں گھوڑے پر سوار رہوں گا اور پھر کچھ دور پیدل میں چلوں گا اور تم گھوڑے پر سوار ہونا کیونکہ اگر ہم دونوں ایک ساتھ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں گے تو یہ گھوڑے پر زیادتی ہوگی اور عمر اپنی حکومت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی مخلوق پر کوئی جاتی ہو آخر حضرت عمر رجللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گلام کے ساتھ فلسطین کے طرح پر روانہ ہوئے پیر میں فٹے ہوئے جوتے تھے کپڑے پر سترے سے زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے تھوڑی دیر خود گھوڑے پر سوار ہوتے اور گھوڑی کی لگام پکڑ کر چلتا اور کچھ دور گلام کو گھوڑے پر سوار کرتے کے اندر داخل ہونے کا موقع آیا تو اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے کی باری گلام کی تھی لیکن گلام نے حضرت عمر رجللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین اب فلسطین قریب آ چکا ہے اور وہاں ہزاروں لوگ اسی شہر کے بڑے بڑے آپ کا انتجار کر رہے ہوں گے اس لئے میں اپنی باری چھوڑتا ہوں تاکہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر شان و سوکت کے ساتھ فلسطین میں داخل ہو لیکن حضرت عمر رجللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ نائنصافی ہے جب باری تمہاری گھوڑے پر بیٹھنے کی ہے تو تم بیٹھو اور آخر مجبور ہو کر گلام کو گھوڑے پر بیٹھنا ہی پڑا حضرت عمر رجللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور شہر میں داخل ہو گئے عیسائی جھنڈ کے جھنڈ بنا کر شہر کے باہر کھڑے تھے کہ آج ہم اس خلیفہ کو دیکھیں گے رہا تھا فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے ایک نہر پڑتی تھی جس میں اتر کر دوسری طرف جانا ہوتا تھا تو حضرت عمر رجللہ تعالیٰ عنہ نے گلام کو گھوڑے پر ہی سوار رکھا اور خود اپنے فٹے چوتے اتار کر اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اپنے چمڑے کے موجے اپنے کندھوں پر ڈال دیے اور پھر گھوڑے کی لگام پکڑ کر نہر پار کرنے لگے حضرت عمر رجللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منجر دیکھا تو جلدی سے حضرت عمر رجللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کرنے لگے کہ اے امیر مرین آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے اپنے موجے کندھے پر ڈال رکھے ہیں اور اپنے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے ہیں آپ تو اس وقت دنیا کے سب سے بڑے حکمت کے بادشاہ ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو ان عیسائیوں پر کیا اثر پڑے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گسے میں جمین سے کچھ کنگریہ اٹھا کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھیک کر ماری اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو کچھ ہی دین گجرے ہیں اور تم دنیا کے رنگینیوں میں کھیلنے لگے ہو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہت المقدس پہنچے عیسائیوں سے چابی لے کر خود ہی مسجد کا دروازہ کھولا اور ممبر پر چڑھ کر ایسا اثر انداج خطبہ دیا کہ جسے سن کر آپ سبی کی آنکھوں میں آسو اب بھر آئے عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر الممنین اگر آپ شان و شوقت کے ساتھ ہمارے شہر میں آتے تو ہم صرف آپ کو چابیہ دے کر الگ ہٹ جاتے لیکن آج آپ کا اپنے گلام کے ساتھ انصاب دے کر ہم اتنا آپ سے متاثر ہوئے کہ ہم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور پھر اسی وقت فلسطین کے سارے عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا دوستو ابھی تک بیتر مقدس دوسری قوموں کے ہاتھ میں تھا آج پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگرانے میں بیتر مقدس کے اندر نماز کے لیے اجان ہونی تھی اب اجان کے لیے جس کو بلائی جانا تھا تو سب کی نظر ایک ہی انسان پر تھی جو کہ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سارے جندگی مسجد نبی میں اجان دیتے رہے اور وہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ اب میں ساری جندگی کبھی اجان نہیں دوں گا کیونکہ جب بھی اجان دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر یاد کرتے ہیں کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے اور صحابہ اکرام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کو برداشت نہ کر پاتے لیکن جب بید المقتص فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلا کر کہا کہ بلال جاؤ اور ممبر پر کھڑے ہو کر رسول کے جمانے والی اجان دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر بلال حبشی مجبور ہو گئے اور پھر انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر جیسے ہی اللہ حبشی رضی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کر کہ صحابہ اکرام کے رونے کی آوازیں ہر طرف پہنچنے لگی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دل فٹ کر موں کو آ جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کر برا حل ہو گیا اور کھڑے ہو کر خدبہ دیا کہ اے لوگوں بچپن میں میرا باپ خطاب مجھے اس بات پر مارتا تھا کہ میں بکریہ سنبھال نہیں پاتا تھا اور میرا باپ مجھے تانہ دیتا تھا کہ عمر تُو زندگی میں کیا کر پائے گا تجھے تو بکریہ بھی نہیں سنبھال پاتا لیکن آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گولامی نے عمر کو اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ بنا دیا ایسے ہی اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تھانکس فور واشنگ دے ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں